بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بارشوں کے موجودہ سسٹم اور نئے سسٹم ساتھی ساتھ سمندری طوفان کے حوالے سے ابھی ابھی ایک اور بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے آج کے دوران صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارشوں کے امکانات ہوں گے اور ساتھی ساتھ سمندری طوفان کی کیا صورتیال ہوگی بارشوں کا حالیہ سسٹم کب صوبہ سندھ سے مکمل طور پر ختم ہوگا ایک اور نیا طاقتور مونسون سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے اس دوران صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی کیا صورتیال ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں حکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشگوئی کے این مطابق آپ اس وقت اس ویڈر ریڈار میں لائی منادر دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے بیشت علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارج برسانے والے بادل گردش کر رہے ہیں جبکہ اس وقت صوبہ سندھ کے تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد علاقوں میں مطلع صاف اور دھوپ نکلی ہوئی ہے ہماری ریسرچ کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں سے موجودہ بارج برسانے والا سسٹم ایٹ نکل چکا ہے آج دوپیر سے شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے تقریباً تیس سے چالیس فیصد علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہوں گے بارش کی مقدار ناظرین آج کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی ریکارڈ ہو سکتی ہے بارش کا سب سے زیادہ فوکس آج کے دوران صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں پر ہوگا اور ساتھی ساتھ ناظرین آج کے دوران صوبہ سندھ کے سہلی علاقوں کے بھی مختلف علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہوں گے جن میں خاص طور پر ہیدر آباد میرپور خاص بدین تھٹھا چوہر جمالی شاہ بندر کیٹی بندر جاتی میرپور ساکرو میرپور باٹورو نوریاباز سانگڑ دادو کچھو کیرتھر اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان تمام علاقوں میں بارش کے امکان آج کے دوران پچاس سے ساٹھ فیصد تک ہوں گے بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی تو ناظرین آج دوپیر سے شام رات کے دوران کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہوں گے بارش کی مقدار کراچی میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی ریکارڈ ہو سکتی ہے اب صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں تیز تفانی بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے ساتھی ساتھ ناظرین آج شام رات کے دوران کراچی کے مضافاتی علاقے بھی بارش کی ازاد میں آ سکتے ہیں جن میں خاص طور پر بحریہ ٹون اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں اب بات کریں اگر سمندری تفان کے حوالے سے تو ناظرین اب کراچی سے سمندری تفان کافی زیادہ دور نکل چکا ہے اب سمندری تفان سے صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے بارشوں کا نیا سسٹم بھی ستمبر کے پہلے ہفتے صوبہ سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے لیکن نئے سسٹم کی شدت زیادہ نہیں ہوگی واللہ ہو علم اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ حالیہ بارش برسانے والا سسٹم آج رات سے صوبہ سندھ سے کمزور ہو جائے گا یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو